تو نمسکرہ دوستو کھیتی باری چنل میں آپ سبھی کا ساغت ہے میں ہوں مکیش کمار دوستو آج آپ سبھی کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں بادام کے بارے ہیں کہ دوستو ابھی بادام ہم لوگ کا تورائی ہو گیا ہے تورائی بھی چل لہی ہے بھی کچھ باقی ہے کچھ توٹ گیا ہے اور اس کے بعد اب اس کو ہم کیا کریں گے جیسے کی آگنے والے سمیں میں مارا بادام خراب نہ گئی کہ دوستو بہت ایسی لوگ کر دینا کی تور کے رکھ دیتے ہیں بھر کے بوری میں تو ایسا نہیں کرنا چاہے بھ پتہ کیا کرتے ہو کہاں لگانا آپ سبھی کم بتائیں گے دوستو بیڈیو میں تو دوستو بیڈیو پر دیکھیں اگر پسند آئے تو لائک کریں اگر اس چنل پر نہیں ہے تو اس چنل کو ضرور سسکائی کریں سانویل لیگان ہے کہ دوستو کھیتی بڑی سمان دی دیا فور سمن دی مجھے اگر آپ کے پاس بچے جلے دوستو دیکھاتے ہیں کہ ابھی ہم سے کوئی سے سخوار ہیں اور سب برائیٹی آپ کے لئےٰ کچھ پ Ninaat , پتھر سے لئےٰ چیز پر انٹھا گا وہاں خلاص سے پسنا موانے سے پر کرتے لMe Radar ہی تو دیکھے تھے آج دیکھیں دیکھتے لیے جو dudوohرؒ لیچوں میں لیٹھا پوں گا فائدہ کچھا کر تاکٹے لیچ کو عملologies سخیل دانا دانا ہے اُس کو نکال لیتے ہیں اس طریقے سا اب اس میں ہم چھٹنی بھی کرتے ہیں جس كی جو بڑا بڑا دانا ہے اس کو نکال لیتے ہیں جس کم اچھوٹا ہے اچھوٹا دس ڈالتے ہیں جس دوستو کھانے کے لئے ہےم وہ حتنا ہے لیکن دوستو تھے جو بڑے دانے اس کو دوستنا ہمیں اصلاحی ڈالیں گے فر سے lives لامین اصلاحی ڈالیں گے یہ خاص ہے مولا ہمارا ا mythical پڑھ میں کچھ نہیں ہے اگر ہم اسے جو ہے اگر چھوٹا چھوٹا لیں گے تو چھوٹا دان آتا ہے اس کے بعد اس میں ایک ادھر نکلے گا جیسے کی جو چھوٹے یہ ہوتے ہیں جیسے کی یہ سب ہے یہ ہے اس میں سنگل ہے پھور کے بھی دکھائیں گے کوئی میں ڈبل ہے باقی سنگل نکلتا ہے اس میں تو اس کو جو اگر لگائیں تو اس میں سنگل نکلے گا تو فائدہ نہیں ہے جسے لئے ہم دوسرے بڑا بڑا نکلتے ہیں جو بڑا بڑا ہے تو اس میں ڈبلنا نکلتا ہے اب وہ اندار تو نہیں ہے لیکن کوشش ہمار یہ ہی اندازہ ہمارا ہی ہے کی جو بڑے دانے ہیں اس سے بڑے نکلتا ہے اس کے دوważ کیا دخاتے ہی اس کو جسے کی تو دے سکتے ہیں چھوٹا بڑا اس میں ہمیں امید ہے کی جو بڑے دانے اس میں ڈبل نکلے جہاں تک کوشش ہی ہے اندازہ ہن ہے ہمارا اس میں ڈبل نکلا ہوا ہے یہ ا acompanhedہ این اندازہ ہے n 치y ہمیں دو دانے ہمیں چاو دانے نکلا ہوا ہے اب اس میں جہاں تک ہمارے امید ہے کہ سنگل نکلے گا یہ اس میں سنگل آیا ہے اس لئے دوستو کہتے ہیں کہ جو بڑا بڑے دانے ہیں سنگل آیا ہے اس میں بھی سنگل ہوگا اس میں بھی سنگل ہیں دوستو ہم نے جو چھوٹے دانے پھوڑے اس میں سنگل نکلا تھا اور جو بڑے بڑے پھوڑے تو اس میں ڈبل 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 نکلا تھا یہ ہے یہ دونوں جو ہے چار دانے ڈبل کا ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سب آئی تھا ہوا ہے یہ جو ہے سب ڈبل ڈبل کا ہے لیکن دوستو یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ سنگل ہے دیکھو یہ گول ہے کیونکہ یہ سنگل نکلا ہے جو چھوٹے دانے ہیں اس کو ہم اللہ نکال لیتے ہیں اس کو کھانے کے بیجنے کے لئے وہ اللہ کام میں آ جائے گا لیکن جو جس سے ہمیں دوستو نصری کرنا ہے تو ہم یہ اللہ نصری کریں گے یہ ریبل ڈبل کیونکہ ہو سکتا ہے اگر جس سے اس کو ہم نصری کریں گے تو ہو سکتا یہ سوک جائے مر جائے اگر جانب نصر ہوں تو اس نقصان ہو جائے گا اسی لئے ہم دوستو ہمیں ڈبل ڈبل کریں گے اگر ایک سوک جائے گا تو ایک نکلے گا اور ہو سکتا یہ دونوں نکلی آئے دوستو کیا ہوتا ہم اس کو ڈبل ملک جس سے جب ڈبل نکلی آتا ہے بڑا بڑا ہو جاتا تو اس کو اٹھا کے ہمارے ایک پر میں ڈبل نصری ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہم بہت ایسے کیا ہوں دیکھیں گے آپ کو ایک ویڈیو میں کمیل کرے گا تو اس لئے ہم اس کو بڑا بڑا نکال لیتے ہوں اس کو الگ نصری کریں گے اور اس کو نصری کریں گے باکی جس کے پاس نہیں وہ کر سکتا ہے کوئی دکتہ نہیں ہے تو یہ ضرور نہیں کہ یہ ہی کرو وہ آپ کے پر لیپنی کرتا ہے ہے نا لیکن میں تو آپ سب کو بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں اور آگے دکھاتا ہوں کسی ساپ کرتا ہوں جو سے کی دوستو اس کو بھی ہم ساپ کریں گے اس کے ساپ کرنے کے بعد اس کو سکھائیں گے تو آپ کے پاس اگر دوستو ہاتھ سے فھوڑنے والا بادام اگر ہے جو بھائی ہمارے بھی سعودی میں ہیں ان کو اگر نصری کرنا ہے تو دوستو جو بڑے بڑے پود ہیں نانا ہی اس کو نکال لیجئے اب تو اس کے بعد اس کو نصری کریں گے تو آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اور جو چھوٹے چھوٹے اس کو الگ رکھ لیجئے اس کو نصری نہ کریں تاکہ اس میں سنگل ہی آئے گا اور اس میں ڈبا لائے گا جیسے اس میں دیکھو کرتا ہے بھاری ہے یہ دوستو یہ ہاتھ سے فھوڑ جاتا ہے دوسرا جو بادام ہے دوستو ہاتھ سے نہیں فھوڑتا ہے اچھے لگا دوستو اس کا اس پر ہم لگائیں گے بہت بڑے ہوگا اس میں میں کچھ نہیں کرنا جیسے کہ میں آپ سے بھی کچھ سارے ویڈیو بلوک پک رکھتا ہوں جو کیسے ناکونی سے کڑنا پڑتا ہے جیسے میں پہلے لے ویڈیو مجھے تھا لیکن دوستو یہ نہیں ہے ایسا ہے جو دوستو اس کو اسے لگا دیں گے ہم داریترس میں کوشن نہیں کر رہا ہے اگر آپ انڈیا سے دوستو میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس میں اسے لگا سکتے ہیں کوئی دیکھنے کی برسات ہو رہی ہے آپ کو آپ کو دوستو اگر اس میں لگانا چاہ رہے ہیں انڈیا میں اگر ویڈیو انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ تر پاس ایسا بادام ہے تو اس کو برسات ہو رہا ہے تو اسے آرام سے ڈائٹ بیٹھا دے کوئی دیکھ کر نہیں ہے بس جتا آپ سے رکوشٹ ہے کہ جہاں پر پانی بھارتا ہو وہاں پر نہ لگائیں جیسے بہت بھائی سے لوگ ہیں بھائی لوگ کی سوچتے ہیں ہمیں پاس نہ لگا ہوا ہے یا انڈیا کی موری ہیں وہاں پر بیٹھا دیتے ہیں تو بھی یہ تھوڑا سے ہٹ کے بیٹھنا کہ جہاں پر پانی بھارا نہ رہا ہے یہ پانی بھارا ہوا نہیں مانگتا ہے یہ پانی بھائیتا ہوا پانی ڈالو بھائی جہاں کوئی دیکھ کرنے تھوڑا پانی چاہتا ہے پہاری ایری میں تھوڑا ہی دوسری ہے کم پانی چلے گا لیکن اس میں زیادہ پانی نہیں چلنے ہونا ہے تو اگر آپ کو لگانا چاہتے ہیں تو اسے ڈائٹ بھٹھا کے لگا دو کوئی دیکھ کر نہیں ہے اور جو دوسرا بادام ہے جیسے آپ سب کو دیکھائے تھے دوسری ویڈیو دیکھا دیں گے اس کو جو کیے میرے پاس ہے اس کو دوستو ہے تو اس کو ہم کٹنگ کی گے لگیں گے پھوڑ کے لگیں گے یہاں سے تو باد میں دکھیں گے دوسری ویڈیو کیا دوسری ویڈیو بہت لنبا ہو جاتا تو آپ لوگ بھاؤر ہو جاتے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو اس لئے یہ اللہ ویڈیو جو ہاتھ سے پھونے والا اس کو دکھائیں گے اور اس کو بھی ہم بیچار رہے ہیں اس کو سکھائیں گے سکھانے کے بعد میں اس کو کم سے کم دوستو ہمیں 24 سے 36 گھنٹ ہے اس کو جب دھوم میں سوک جائے گا تو اس کو باہر کھلایں گے تاکہ اس میں جو بھاپ ہو نکل جائے نہیں تو دوستو یہ اندرس رہ جائے گا یہ خراب ہو جائے گا یہ خیدہ نہیں ہے بہت سے بھائی لوگ ابھی بادام تو رہے ہیں اس کے بعد میں کیا کھتے ہیں ہلکا دھوم دیا اس کے بعد بھاکرک دیتے ہیں اس کے بعد یہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو اچھے سا سکھوا لینا اس کے بعد اس کو پھور کے دیکھ لینا کہ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اچھے سا سوک گیا ہے تو اٹھا کر دیکھ دینا اس کے بعد آرام سے پانیوں میں بھر کے پھر رکھو کوئی دیکھ کر نہیں ہے ایک سال دو سال تین سال چاو سال کوئی دیکھ کر نہیں ہونا ہے یہ خراب نہیں ہوگا جب ترس کو آپ پھور ہوگا نہیں تو ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے ہمیں پچھلے سال کے تین بوری رکھا ہوا ہے اب کی کا بھی ہے بھاگے کھا جار رہا ہے دیکھیں نا تو اس طرح دو سال مقصدرے میں کھیتی کرتے ہیں اور اس میں جو ہے یہ دیکھ لینا جیسے کہ جو کچھ کالا ہو جاتا ہے اس میں جو جمین پہ گر گیا تھا وہ کالا ہو گیا ہے اس کو پھلے نکال لینا جیسے کہ یہ بدا ہے یہ اس طرح سے جو زیادہ کالا ہے دوستو اس کو فور لینا ہے بھی کیونکہ یہ خراب ہو جاتا ہے جلدی خراب ہوگا جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اس میں دیکھو بیماری لڑکے ہی کالا ہو گیا ہے یہ جو پہلے بادام کھوڑے تھے وہ ایسا نہیں ہے اس کو دیکھو یہ دیکھو یہ پہلے گرہ ہوا تھا تو کالا ہو گیا ہے اور دوسرا فور کی رکھاتے ہیں اس کو یہ یہ صحیح ہے تو اس میں بادام صحیح نہیں کرے گا یہ دیکھو انہیں سے بھی اس کا فرق تو ہی ہے ٹھیک ہے نا تو جو کالا بادام آپ کو جیسے جو کالا ہو گیا ہے جیسے ہی سب ہے اس کو دوستو آلگ رکھیں گے پھول لیں گے تو یہ دوستو خراب ہو جائے گا فائدہ نہیں ہے اس کو نکال کے کیا کرنا ہے اس کو نکال کے جیسے کہ یہ دیکھو یہ سب خراب ہو رہے گے تو اس کو نکال لینا آلگ سے ٹھیک ہے جو ساپ ساپ اس کو رکھیں گے جانا سمیے تک اور جو بڑا ہے اس کو نسری ڈالیں گے جو میڈیم سائز اس کو رکھیں گے اور جو کالا ہے دوستو جیسے یہ کالا ہے انکر سب کو دوستو نکال کے کھانے کے لیے نکال لیجیے نہیں تو آپ ہیلوہ بنا لیجیے کھر بنا لیجیے اس میں کام آئے گا ٹھیک دوستو دوستو آج کے لئے تنا ہی ہو میرے ویڈیو کوئی سے لگا مجھے کمنٹ کے جو بتائیے گا اور آپ کو میرا ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ کریے گا آپ لگائیے بردان جرور دوستو کی بردان بہت اچھی چیز ہے جو ہے کوئی چیز کوشن تو کمنٹ کریے گا آپ کہاں سے ہو ہو سکتا ہم کوئی سے ہو کریں آپ کا اور آپ کی پریشانی کا حال کرنے کی بوری کوشش کروں گا ٹھیک دوستو تو اور اپنا کھیا لکھیں آپ سبھی کفیم مونیش ویڈیو میں جب تک کے لئے جائیں جے بھارت بندے ماترہ